وائر بیس ویوز السلام علیکم اللہ آپ کے گھروں میں ڈھیر و ڈھیر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور جائز خواہشات کو جلد جلد پورا کریں میں میسیز ابتخار آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی ویکنڈ کی روٹین ایز ار ٹیچر بہت ہی ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ جوب کے ساتھ ساتھ گھر کو منیج کریں اور پھر ساتھ میں بیلوگنگ بھی کریں تو ویلوگنگ تو میں نے ابھی ریسنٹلی ہی سوچا کہ میں سٹارٹ کرتی ہوں تو ویکنڈ تھا تو میں صبح صبح اٹھ گئی تھی اور میں نے کیا کیا ہے کہ ملائی فریج سے نکال دی کیونکہ میرے پاس نہ گھی ختم ہوا تھا اور ملائی بہت زیادہ کٹھی ہوئی تھی اس کو میں نے رکھ دیا ہے میلٹ ہونے کے لیے اور دوسری سائٹ پہ میرا پلان تھا کہ میں گول گپے بناتی ہوں عبداللہ جو ہے نا بہت زیادہ میرے پیچھے تھے کہ مجھے گول گپے کھانے ہیں تو آپ کو پتہ بازار میں جو ہوتا ہے نا کھٹا پانی اور وہ پتہ نہیں کتنی چیزیں ستازی بھی نہیں ہوتی ہیں تو اس لئے میں نے اسے کہا کہ اچھا میں آپ کے لئے نا بنا دوں گی یہ پچھلے دو تین ویکنڈ سے برینڈنگ تھا تو اس دفعہ پر میں نے سوچا میں بنا لیتی ہوں تو گول گپے بنانے کے لئے میں نے کیا کیا تھا کہ گول گپے بنانے کے لئے میں نے دو کپ سوجی لی اور ایک کپ میدہ لیا اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا اور اس آٹے کو گون لیا نورملی جو ہم آٹا گونتے ہیں اس سے تھوڑا سا میں نے ہارڈ اس کو تیار کیا تھا اچھا جی یہ آٹا میں نے تھوڑا سا ہارڈ گون کے تو رکھ دیا تھا کچھ دیر کے لیے ایک دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے جتنا دیر پڑا رہتا ہے اس کا ریزلٹ اتنا اچھا آتا ہے دوسری سائٹ پہ میں نے کیا کیا تھا کہ املی جو تھی نا اس کی چٹنی بنانی تھی اور املی کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا کیونکہ اس کے گھٹلیاں الگ کرنی ہوتی ہیں تو اس لئے اس کو تھوڑی دیر بھگونا ضروری ہوتا ہے بھگونے سے پہلے ایک دو پانی سے اس املی کو دھو کے پھر بھگو دیا اچھا اگلے کام کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تمہیں خجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے بے شک ایسے ہی ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی اور صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے کیے ہوئے صدقوں کو اپنی بھارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ اتا فرمائے آمین سمامین اچھا تو یہاں پہ دیکھیں جی دوسری سائٹ پہ بننے جا رہے ہیں کباب شامی کباب ختم ہوئے تھے مجھے یہ تھا کہ رمضان سے پہلے پہلے میں ان کو بنا کے رکھ لوں تاکہ پھر رمضان میں تھوڑا سا ریلیکس رہوں تو میں نے لے لی ہے جی ایک کلو دال اور اس دال کو اچھے سے دھو کے اس کے اندر ڈال دیا پانی اس میں ڈال دیا حلدی سکھا دھنیا نمک میں نے حسب زائی کا ڈال دیا ہے دو چمچ بھر کے میں نے سکھا دھنیا کے ڈالے ایک چمچ حلدی کا یہ جا رہا ہے سینمن پاودر سینمن پاودر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ اس میں جا رہا ہے تقریبا ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہ میں نے اس کے اندر اب ڈال دیا ہے چکن چکن میرے پاس ٹو کجی تھا بونلس چکن میں نے یوز کیا ہے اور ون کجی چنے کی دال اور اب اس میں سامل کرنے جاری ہوں لال مرچ پاودر لال مرچ پاودر میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اب اس کے اندر شامل کرنا ہے لحسان ادر کا پیس جو کہ میرے پاس پیسا ہوا پڑا ہوا تھا ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کے ڈال دیئے دو چھوٹے میڈیم سائز کے پیاز چھیل کے میں نے ایز ایٹ اس ڈال دیئے ہیں اور اب کیا کریں گے پریشر گوکر کو بند کریں گے اور بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو پریشر کو چلنے دینا یعنی کہ جب بسل گھومنا سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد ہم اس کو بیس منٹ تک چولے پئی رکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں جی دوسری سائٹ پہ ایک اور چھٹنی بننے جاری ہے جو کہ ہے خوبانی کی چھٹنی خوش خوبانی ایزی لی مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے میں نے ہاف کے جیلی ہے اس کو میں نے ڈال دیا ہے اچھے طریقے سے دھولینے کے بعد اس کو میں نے بھر دینا ہے پانی سے اور پھر اس کو رکھ دینا چولے کے اوپر جب یہ اس میں ایک دو بال آ جائیں گے تو میں اس میں سارے مسالے ڈال دوں گی جو کہ مجھے اس چھٹنی کو بنانے کے لیے ریکوائیڈ ہے اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں میں نے پانی جو ہے وہ اس کا ابلنا سٹارٹ ہو گیا تھا چھٹنی کا اس میں ڈال دیا ہے میں نے ڈیر ٹی سپون نمک کا اور اس میں ڈال دی ہے کٹی بھی مرچے لال جو ہیں بھر کے ون ٹی بل سپون زیرہ ون ٹی سپون اور ساتھ ہی اس میں میں یوز کر رہی ہوں شکر کا چینی جو ہے نا وہ میرے گھر میں بہت کم یوز ہوتی ہے تو اس کے میں میکسیمم چیزوں میں نا شکر کا ہی استعمال کرتی ہوں تو شکر میں نے اس کے اندرنا تقریباً ڈیڑھ پاؤ استعمال کی ہے آدھا کیلو میرے پاس خوبانی تھی اور ڈیڑھ پاؤ شکر ہے یہ بہت پرفیکٹ چھٹنی بن جاتی ہے اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں بن جاتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں استعمال کے لیے مناسب سے لوگ ہیں چار پانچ لوگ اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس سے تقریباً بیس پچیس دن گزر جاتے ہیں تو اب جب یہ مزید تھوڑا سا پکے گی تو میں اسے بلینڈ کر لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں جو شامی کباب ہم نے ریڈی کیے تھے اس کا میکسچر جو ریڈی ہو گیا تو اس کو میں نے بلینڈ کر لیا اور بلینڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑے سے نا بریڈ کرمز بھی ایڈ کیے ہیں اور دھنیا پودینہ ایڈ کیا اور ہری مرچے فریش کوٹ کے وہ بھی اس میں ایڈ کی ہیں تاکہ زبردستہ اس کا فریشتہ فلیور آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میکسچر جو ہے نا بڑا ہی زبردستہ آرہا ہے کیونکہ میں نے اس میں بونلیس چکن یوز کیا تھا تو ریشے دار کباب اس کے بن کے تیار ہوں گے اور اس کے بعد کیا کیا تھا میں نے کباب بنا کے ٹری کے اندر رکھے تو میں نے فریز کیے اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو جو ہے نا چھوٹے پیکٹس میں ڈالا جو میری ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو بتا ہے میں ہمیشہ کباب چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ڈال کے رکھتی ہوں وہ پھر فریز کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کباب بھی فریز ہو گئے تھے الحمدللہ ایک ہی دن میں بہت سارے کام جو ہے نا وہ میرے ہو گئے اچھا ویکنڈ میں نا ہبا کے ایک فرینڈ آ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس کے لیے بھی تھوڑا تھا نا ارینج کرنا تھا کہ ویسے تو گھر میں کھانا بننا ہی ہوتا ہے تو ہبا کہہ رہی تھی مجھے نا کہ ماما نوڈلز بنا دیں نوڈلز تو نہیں تھے گھر پہ پھر میں نے نا میکرونی پاستا بنا دیا تھا تو اس کے لیے میکرونی پاستا بنانے کے لیے نا میرے پاس چکن رکھا تھا بون لیس اور یہ تقریب بندھائی پو چکن تھا اس کو میں نے چوپر میں پیس لیا اور پھر چولے پیس کو رکھ دیا چولا ان کرتے وقت میں دعا ضرور پڑتی ہوں آپ سب کو پتا ہے اور پھر ساتھ ہی میں نے اس میں کوکنگوئل شامل کیا اور لسن اگر کا پیس شامل کیا ابھی سے تب تک پکانا ہے جب تک کہ چکن اپنا کلر چینج نہیں کر لیتا اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کے اندر شامل کر دیئے تھے مطر بھی تھوڑے سے چکن میں اور اب نمک اور کٹیوی مرچے اس کے اندر جاری ہیں حلدی جاری ہے مجھے آئیشہ با کہہ رہی تھی کہ اس کو تھوڑا سا آپ نے سپائسی بنانا ہے میکرونیز کو اس لئے میں نے اس میں سارے ہی مثالیں ڈالے سکھا دنیا ڈالا کالی مرچے ڈال دیں اور جو ہے نا اس کو پھر سے میں نے بھوننا سٹارٹ کر دیا جب اس کو تھوڑا سا بھون گیا تو پھر اس کے اندر میں نے ڈالی تھی ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز میں میرے پاس آویلیبل تھی گھر میں بندگو بھی اور گاجر گاجر کو میں نے جولین کٹ میں کٹ لیا تھا اور بندگو بھی کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں کٹ لیا تھا اس طریقے سے دیکھیں دیکھنے میں ہی اچھی لگ رہی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اس میں شامل کر دی تھی کیپسی کم یعنی کہ شملا مرچ کا ٹیوی وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی تھی ایس پر ٹیسٹ آپ اور ایس پر چوئس آپ ویجیٹیبلز کی کوانٹیٹی کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اب اس کو اچھا سامنے مکس کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ میں باقی کے اپنے کام بھی کچن کے سامیٹ رہی تھی اور پھر اس کے اندر میں نے شامل کر دیا تھا سویا سوس اور چلی سے سویا سوس اور چلی سوس میں نے فور ٹیبل سپون کے برابر اس کے اندر شامل اچھا جی لاس پہ میں نے اس میں ہنڈر پرسنٹ کک کیا پاستہ ایڈ کر دیا تھا آپ کسی بھی شیپ کا اپنی پسند کا کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اسے رس بوائل کریں اور فوراں سے پہلے اس کے اندر ڈال دے لیکن اگر دیر ہو تو پھر پاستے کو ائل لگا کے آپ نے رکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں جی اب باری آگئی ہے گول گپے بنانے کی اور گول گپے بنانے کے لیے میرے ساتھ ہیلپرز موجود تھے میرے ایک ہیلپر ہیں وہ تھی سونیا اور ساتھ میں آئیشہ اور ہبا دونوں ہی ہیلپ کر رہی تھی تو گول گپے بنانے کے دو طریقے میں نے کیے ہوئے تھے ایک تو یہ تھا آٹا بیل کے چھوڑی کے ساتھ میں اس کو ایسا کٹ کر لیتی اور پھر نہ میں اس کو گول گپے بیلتی لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا اس طریقے سے گول گپے ایک سائز کے نہیں بن رہے ہیں لہٰذا میں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا جس سے میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے اس سے بھی میں نے یہی کیا کہ آٹا لے کے اس کو تھوڑا سا بیل لیا اور پھر ہاتھ کی مدد سے تھوڑے تھوڑے میں پیڑے بنا بنا کے اس کے اندر ڈالتی رہی ہے تقریباً ایک جیسے ہی بنے تھے لیکن کیونکہ ہم نے اتنا پرفیکٹ نہیں تھا اور گھر میں ہی کھانے تھے تو میں اس بات کو اتنا بودر بھی نہیں کری تھی بس گول گپے بننے چاہیے دوسری سائیڈ پہ یہ تھا کہ میری جو چٹنی تھی نا وہ بن کے تیار ہو گئی تھی اور اس کو اندر میں نے ہینڈ بلینڈر چلا دیا تھا اور بہت پرفیکٹ کنسسٹنسی بن کے تیار ہو گئی تھی چٹنی کا ٹیسٹ بھی ایک دم پرفیکٹ آیا تھا اور پھر میں نے کیا کیا تھا اس کو ٹھنڈا کر لینے کے بعد ایک جار کے اندر ڈال دیا تھا اور پھر میں اس کو کیا کروں گی کہ فریز کروں گی آپ نے اس کو فریج میں نہیں رکھنا میں ہمیشہ فریز کرتی ہوں فریز جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی چٹنی چائے چار مہینے بھی پڑی رہے ہیں تو اس کے ٹیسٹ میں بلکل بھی چینج نہیں آتا جب بھی آپ نے یوز کرنی ہے آپ نکال کے دس منٹ کے لیے جب باہر رکھتے ہیں تو ایزی لی آپ اس کو نکال سکتے ہیں جہار میں سے بہت اچھی زبردستی چٹنی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح سے چٹنی بھی بن گئی اور دوسری سار پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں گول گپ پہ بہت سارے بیل لیے تھے میں نے ان کو بیل لینے کے بعد کیا کیا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا کپڑا لے کے ململ کا گیلا کر کے ڈال دیا تھا تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اور آئل گرم کیا ہوا تھا اس کے اندر جو ہے نا یہ بیلے ہوئے گول گپ پہ ڈال دی گئی میں اور اس کو فرائے کرتی گئی فرائے کرنے کے لئے ایک ٹپ یہ ہے کہ اس کو آپ نے تھوڑا سا زیادہ براؤن کرنا ہے اگر آپ جلدی سے نکال لیں گے تو وہ کرنچ نہیں رہیں گے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے شاید یہ جل رہے ہیں لیکن یہ جل نہیں رہی ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ان کو تھوڑا سا زیادہ سیکھنا ہوتا ہے چلیں جی اس طرح سے میں نے سارے گول گپ پہ جو ہے وہ بناتی گئی تھی الحمدللہ گول گپ پہ میکسیمم جو تھے نا وہ پھول پھول کے بنتے رہے اور ان کو بنانے میں بہت ہی مزا آ رہا تھا بہت خوشی ہوتی تھی جب گول گپ پہ ایک دم سے پھول جاتا تھا اور بچے بھی دیکھ کے نا اس پروسیجر کو بڑا انجوائے کر رہے تھے بنا تو لیے تھے لیکن کھانے کی حمد جو نہیں تھی کیونکہ میں نے پانی وغیرہ اس کا اور فلنگ تیار نہیں کی تھی نیکس ڈے سنڈے تھا تو میں نے کہا افتخار بھی گھر پر ہوں گے تو پھر سب مل کے جو ہے نا ان کو گول گپوں کو انجوائے کریں گے تو یہ دہاں پہ دیکھیں گول گپیں میرے بن گئے تھے اور چٹنی بھی میں نے ڈال لی جار میں اور بہت مزے کی چٹنی بنی تھی گول گپیں بھی الحمدللہ اچھے بن گئے تھے اور پھر کیا کیا میں نے کہ جو کریم نکال کے رکھی تھی اس کو بنانے کی حمد نہیں رہی میرے میں میں نے اس کو کیا کیا ایک ٹب میں ڈال دیا تھا جس کے اندر کے میں نے اس کا مکھن نکالنے کا پروسیجر کرنا تھا اور پھر میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا اور نیکس ڈے پھر میں نے اس کو نا مکھن بنانے والا کام جو ہے وہ کیا تھا تو ابھی میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا اور اس وقت میں بہت تھک گئی تھی اور پھر بس میں نے آج کی جو ویڈیو کا کام تھا اور باقی کام تھے نا وہ وائنڈ اپ کر دیا تھے تو میں امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پھر ملوں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں تینکیو